پاکستان میں امران خان کا ایموشنل رامہ لگاتار جاری ہے امران پاکستان کی عوام کے سامنے لگاتار ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں امران کی کرسی کا فیصلہ کل سنصد میں ہوگا لیکن امران نے اپنے ملک کو سمبودھت کرتے ہوئے جم کر رونا دھونا کیا خود کو مسٹر کلین کا سرٹیفیکٹ دیا اور دوسروں کو کرپٹ بتایا امران خان کی سپیچ کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ آئیے ہم اس رپورٹ میں کرتے ہیں امران نیازی میرا مو نہ کھلواؤ ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو امران صاحب بوریا بستر باندھ لیں اس کا مطلب جاپ ڈن مجھے لوگ کہتے ہیں کہ امران خان آپ میں بڑے یو ٹرن کی ہے میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے پرائیم منسٹر بن گیاں یو ٹرن کرتے کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا حالانکہ اصولی طور پر ان کو ریزائن کرنا چاہتے ہیں بات دمانی تو آپ کا تکیہ کلام ہے ہم پکڑ لیتے ہیں دوسرا راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان راستہ ہے اچھا جی وہ فلانا نے حکم دے دیا ہم تباہ ہو جائیں گے اگر اس نے وہ فلانا ملک نراز ہو گیا تو ہمارا یہ ہو جائے گا ہم رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر ہم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں خان صاحب کو لگ پتا گیا خان صاحب کو لگ پتا گیا کہ برات اس وقت جا کہاں رہی ہے اس وقت بولائے بولائے سے میرے سرکار ادھر سے ادھر رجوع فرما رہے ہیں یہ الگ بات کہ اب اتنا زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اس ڈیمیج کو کنٹرول کرتے نہیں بن پڑڑ ہوئی سنا ہے کہ امرجنسی لگانے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے مشورے دیئے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ ہونا ہے یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان نے جن لوگوں کو خرید خرید کے جہانگیر ترین کے تیارے کی مدد سے وہ جو شاپنگ کی گئی تھی عراقی نے اسمبلی کی وہ جو الیکٹیبلز کے نام پر اپنی پارٹی میں چن چن کر کے بے ضمیروں کو شامل کیا گیا تھا اس کا دھڑن تختہ اسی طرح سے ہونا تھا اس سے کوئی اور چیز نہیں نکل سکتی تھی مطلب دو ایسے راپس میں شادیاں کر لیں اور نوافل پڑھنے لگ جائیں کہ یا اللہ لڑکا دینا تو لڑکا نہیں ہوتا ٹیکنیکل ہی پوسیبل نہیں ہے میرے بھائی امران خان دس سال کی پلاننگ کر کے آئے تھے لیکن پونے چار سال میں ہی بوریا بستر بند گیا آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اچھا اس میں پھر مزدار چیز یہ ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے وہ صرف امران خان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اور ایک بہنہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر امران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے یعنی اگر امران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر یہ امران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں جو پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے خلاف کوئی بھی دوسرا ملک یہ اس طرح اور یہ ریکارڈڈ ہے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کئی میڈیا کے لوگ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں تو فلانا نہیں تو وہ پتہ نہیں ہے نہیں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپریزنٹیو ایمبیسٹر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ جس میں یہ کہا گیا اور یہ کہا بیسکلی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر آزم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا امران خان کی کرسی جانے کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن پر وزیر آزم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا ان میں سب سے بڑا کریکٹر ہیں امران کی تیسری بیگم بوشرا بیوی پاکستانی میڈیا میں ان کے بارے میں کئی افواہیں چل رہی ہیں پہلا دعوی یہ ہے کہ بوشرا بیوی اور امران خان الگ ہو چکے ہیں جب بوشرا بیوی کا ساتھ ملا تب امران وزیر آزم بنے اب کہا گیا کہ بوشرا کا ساتھ چھوٹا تو امران کی قسمت بھی روڑ گئے پاکستانی میڈیا کا دوسرا دعوی یہ ہے کہ بوشرا بیوی نے امران کی سرکار بچانے کے لیے بلیک میجک کیا اسلام آباد میں حلہ ہے کہ امران کی گھر بنی گالا میں جنتر منتر بھی کیا گیا پر اس بار کوئی ٹوٹ کا اثر نہیں کر رہا امران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں عالمی طاقتوں نے کہا تھا کہ بائیس کروڑ کے اس ملک کو تم جادو ٹونے سے چلا ہو امران کے دور میں یا بائیس کروڑ کا ملک جادو ٹونے سے چلتا ہے یا فرہ لہور میں جو فرہ رہتی ہے جس کے تانے بانے بنی گالا کے گھر سے ملتے ہیں اس ملک کو یا جادو ٹونے سے چلایا جاتا ہے یا فرہ کو رشوت دے کر چلایا جاتا ہے اس ملک میں اس ملک میں تقرریاں اور تبادلے یا جادو ٹونے اور حساب کتاب سے کیا جاتے ہیں یا بنی گالا اور فرہ کو رشوت دے کر کیے جاتے ہیں غلی زبان استعمال کریں گی الزام تراشی کریں گی پھر ہمارے پر الزام ہوگا کہ جی عمران خان کی زبان دیکھ لو اس پارٹی کی زبان دیکھ لو تو زبان کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ آپ کو نون لیگ اس پورے ملک میں غلازت پھیلانے والی وہ جماعت ہے جس نے سیاست میں بھی کرپشن انٹروڈیوز کرائی آپ کے گھر میں کرپشن ہے آپ کے وہ جو خاتون ہے میں اپنا وزیراعظم کے جو جو محترمہ ان کے وائب میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کو اور خاتون ہے جو فرنٹ پرسن ہیں جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور دبائی پیسے بجھوائے الزام لگانا بڑا آسان ہے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے امران نے آجی گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں نواز شریفی کو پر اور کس طرح آپ موزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں آپ کو اپنے گھرے وان میں آپ کو جھانک رہا چاہیے امران نے پاکستانی میڈیا کو ساتھ لے کر سالوں تک پروپیگنڈا فیلایا پر فوج کا اشارہ ملتے ہی میڈیا نے بھی یوٹن لے لیا اور نیشنل ٹی بی پر وزیر اعظم کو زلیل کرنے لگے یہ میڈیا ملک کی سیاست کا سب سے سٹیک میٹر ہے امران کا برا وقت آیا تو پاکستانی نیوز چینلوں پر امران کے یوٹن اور پرانی باتیں دھونڈ دھونڈ کر نکالے جا رہے ہیں یہ ایسا قبول نامہ ہے جسے دیکھ کر امران خود شرمندہ ہو جائیں ہم یاد دلائیں گے امران خان صاحب کو کہ انہوں نے کون کون سے یوٹن لیے لیکن اب خدشہ یہ ہے کہ اگر ہم آج امران خان کے یوٹن آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں تقریباً چھ مہینے کے بعد ہمیں نئی حکومت کے یوٹن کا بھی خیال رکھنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے امران خان کا یوٹن انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی ہم نے کبھی نہ امریکہ نہ آئی ایم ایف کسی سے بیکاریوں کی طرح کرزیں نہیں لینے ایڈ نہیں لینی کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کسی سے بھیگ مانگ سکتا تھا تو کیا امران خان کبھی کسی سے بھیگ مانگے گا امران خان مر جائے گا لیکن کبھی بھیگ نہیں مانگے گا اگر مجھے اتنی تعداد میں لوگ کہتے ہیں گو امران گو میں تو شرم سے ہی چلا جاتا ہے اچھا کہ عوام کہہ رہی ہے گو امران گو الیکشن کروا الیکشن کروا پھر سے مجھے لوگ کہتے ہیں جی امران خان آپ نے بڑے یوٹن کیے ہیں میرے کہہ کمال یوٹن ہے پرائیم منسٹر بن گیا یوٹن کرتے کرتے ہیں زرداری چور تھا ملہ فضل اللہ ڈیزل ہے شہباز شریف جیری بلوسم ہے انہوں نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا نواز شریف جو ہے وہاں بیٹھ کر کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں کرپشن نے یہ کر دیا اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ہمیں پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا اس کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بات کر بھائی اپنے سے عوام کی فلا کے لیے وہ جو ایجنڈا تم لے کر کیا تھے تم نے چائے بسکٹ پہ پہلے عوام کو لگایا پھر بھیسے اور کٹے پہ آئے پھر تم نے انڈے مرگی کا کاروبار شروع کیا اور اب تم نے عوام کی ایسی تیسی کر دی عوام کا ستیہ ناس نہیں سوہ ستیہ ناس تم نے کر دیا یعنی تمہاری ناکامی سے اب حالت یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اب دوبارہ مل کر کے کراچی پہ حکومت کریں گے اللہ کی پناہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا اب پھر ایک مرتبہ کوئی جوگاڑی یا وزیراعظم ہم پر مسلط ہو جائے گا تم بھی جوگاڑی یا تھے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں اپنے دعوے پر صفائی دینے میں عمران خان کے پسینے چھوٹ گئے کبھی میڈیا چینلوں پر عمران کے قصیدے پڑھے جاتے تھے پھر وقت بدلا اور اب پاکستان کی چینلوں پر نیازی کی شرمندگی کا لائف ٹیلی کاسٹ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لڑوں گا حالانکہ اصولی طور پر ان کو ریزائن کرنا چاہیے اخلاقی جواز ختم ہو گیا اخلاقی طور پر اصولی طور پر کیونکہ مجوریٹی ختم ہو گئی اب تو دو سو سے اوپر ہو گئے ان کی ایک سو چالیس رہ گئے ہیں اب بات ہی اور اور جائیں گے بائدہ ہوئے تو اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں لڑوں گا پہلے انہوں نے یہ کہا آئیشہ کہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کروں گا اور اس میں سٹیج پہ تحادی بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور وہ جو منحرف ہوئے وہ بھی باپس آ جائیں گے یہ اس کے بارے میں خبر کھیلائی گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دس لاکھ کا جلسہ کروں گا پارلیمنٹ کے باہر ایک دن پہلے جیزن کاؤنٹی ووٹنگ سے ایک دن پہلے اور اس سے گزر کے جانا ہوگا فواہ چودری صاحب نے ایک آتا پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آج ایک تقریر کروں گا پھر یہ پتا چلا اور پھر یہ خبر آئی کہ انہوں نے چالیس صحافی کو دعوت دی ہے چونے ہوئے کہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خط ہے اس کے اندر کیا ہے وہ بھی ڈسکرس کریں چودہ تقریب پھر اس کے بعد پتا چلا کہ نہیں وہ پندرہ لوگوں کو بلائیں گے پھر پتا چلا کہ نہیں وہ تیرہ لوگوں کو بلائیں گے تبدیل ہوتی گئی سیچویشن تبدیل ہوتی گئی پھر شیخ صاحب نے انانونس کیا شیخ رشید نے کہ سپیچ آرہی ہے نیشن کے لیے پھر پتا چلا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی اس آئی چلے گئے ہیں وہاں ملاقات کے لیے بلائے گیا اور یاد کیا اور وہاں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے نیشن سیکیورٹی کانسل کے پھر پتا چلا کہ وہ سپیچ جو دینی دی وہ بھی کینسل ہوگی پھر خبر آئی کہ اس طرح جو دھماکے کرنے تھے اس کے جو چونچون کرنے والے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت سب غائب ہیں اس وقت شباز گل بھی نظر نہیں آرہا اس وقت مراد سعید بھی نظر نہیں آرہا شاہ مموت قریشی کہیں نظر نہیں آرہا اور جو اس کے گالم گلوچ کرنے والے آگے بڑھ بڑھ کے ہیں کوئی نظر نہیں آرہا اس وقت جس کرائیسز میں ہم ہیں پورا ملک اس میں یہ مداریوں اور مسخروں جوکروں کی نشائیوں کی اور جیسے کہنا چاہیے یہ کالے جادو گروں کی حکومت تھی ہم برباد ہوتے چلے گئے پاکستان کی بربادی قریب دکھی تو سیلیوٹ کرنے والے جنرل باہر جانے کی سلا دینے لگے عمران کی ویدائی کے اسکرپٹ رائٹر ہیں جنرل کمر جاوید باجبا پاکستان کا وزیر اعظم چاہے جتنا طاقت پر ہو وہ فوج کی رنس سے باہر نہیں جا سکتا لیٹسٹ اپ ڈیٹ گئی ہے کہ جنرل اور عمران کے بیچ دوستی کا دو اینڈ ہو گیا ہے فورید وزیر اعظم فاؤل پلے کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈراما کرنا چاہ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہے ہیں تو میرا یہ ویو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دے گئی ہے اب جو مرضی یہ کر لیں اسٹیبلشمنٹ نے اور ڈی سٹیبلائزیشن نہیں ہونے دینی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب وہ اشارے اور سگنلنگ جو ہونی ہے وہ پرائیمیسٹر ہاؤس میں ہوگی باہر نہیں ہوگی تو یہ آپ یاد رکھئے اور خان صاحب اب جو مرضی کر لیں اس لیے میں نے کہا کہ خان صاحب بچتے نہیں ہیں اور اگر خان صاحب نے کوئی ایسی انکانسٹیوشنل حرکت کی تو پھر تو میرا خیال ہے اور بھی سیرس چارجز ان کے اوپر لگ سکتے ہیں بار بار فوج کا نام لیا جا رہا ہے بار بار آرمی کو للکارہ جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے لیکن آرمی اس بار سننے کو تیار نظر نہیں آتی اور اچھی باتیں بیسے لیکن جس وقت خان صاحب نے اپنی سپیچ کی تھی جی 27 کو اس لیے لوگوں کی کچھ ایسی حالت تھی جو انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب سرپرائز کب دیں گے اور وہ سرپرائز بہرحال کسی کو نہیں ملا یہاں تک کہ خان صاحب جو ہیں وہ نکل گئے اور اپنی ساری سپیچ ختم کر کے 23 مارٹ سے ہی پاکستان میں عمران باجوا کا ویڈیو بارل ہے تب جنرل باجوا نے وزیر اعظم کو سیلیوٹ کر کے ویڈا کیا تھا اس کے بعد سے پاکستان میں حلہ ہے کہ جنرل نے عمران کو باہر جانے کا میسیج دے دیا تبدیلی سرکار کی لے ہی لی گئی کرسی آخری جھٹکوں پر ہے تبدیلی سرکار جب کامران خان ٹوئٹ کر دے وی لاغ کر دے کہ عمران خان کا اخلاقی جواز حکومت کا گیا عمران صاحب بوریا بستر باندھ لیں اس کا مطلب جوب ڈن ریاست سو کالڈ مدینہ ڈھے گئی ایم کیو ایم نے جب سے آخری دموں پر رکھی اس حکومت کو آنکھیں دکھلائیں ایم کیو ایم نے یو ٹرن والوں کو جو یو ٹرن دیا ہے اس کے بعد سے خدا کی قسم مزہ آ گیا مجھے مار کے بے رحم کھا گیا جنرل کے بعد ویپکش نے بھی عمران کے ساتھ گزب کھیل کیا پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا سنسد میں ویپکش نے اپنی پاور دکھائی اگر اس ووٹنگ ہوتی تو ایم ران کی ہار تیتھی پاکستانی پارلیمنٹ کی ان ایڈیٹڈ پکشر دیکھ کر نیازی بھی حیران ہے یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو اس میں کون کدھر جائے گا مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی امران خان آپ ریزائن کر دیں میں ریزائن کر دوں میں جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ساری دنیا بیس سال جو میں کھیلی ہے آخری گین تک میں مقابلہ کرتا ہوں میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزالٹ ہو چاہے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آنگا جو بھی ریزالٹ ہو لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس دن یہ میں چاہتا ہوں میری ساری قوم دیکھیں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودہ کرے گا امران نیازی میرا مو نہ کھلواؤ ہم اس گھٹیا لیول پر نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو وگرنہ جو اچھی جو قوم بات سن سکتی ہے وہ تمہیں کیا سکتا ہوں کہ تمہارے آپ کے جو فورن فنڈنگ میں جو ڈونرز ہیں وہ کون ہیں وہ اس میں ہندوستانی بھی ہیں اور اس میں وہ اپنا اسرائیلی بھی ہیں